اسلام علیکم ویلکم ٹو این ادر ویلاغ آپ کو آج کے انویرمنٹ سے پتہ چل رہا ہوگا کہ آج کا ویلاغ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے موسیقی موسیقی اسلام علیکم تمام ویورس میں محمد راشد ایڈوکیٹ آج مصبا کے ویلاغ سے آپ کو سائر کرواتے ہیں ایک اوپن ایریہ کی فیلز کی یہ ذریعی رازی ہے اس میں ایک ڈیرہ بنا ہوا ہے جہاں ہم اپنا کھانا شانہ بنانے کے لئے بھی آئے ہیں اور آپ لوگوں کو سائر دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ویو ہے موسیقی کے ویلاغ میں جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں تو آئیے چلتے ہیں جس مقصد کیلئے آپ ہم یہاں آئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آج ہے میرے ساتھ جی تو میرے دوستو آؤ چلتے ہیں آپ کو تعرف کراتا ہوں اپنے دوست محمد فران بلوچ کا تو جی ناظرین یہ ہیں ہمارے دوست محمد فران اپنے نیچرل سٹائل میں ڈیرے پہ بیٹھے ماشاءاللہ ہکا پی رہے ہیں تو جی فران صاحب اسلام علیکم جی فران بھئی کیا حال چالے ہیں کیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس محول میں کیسا فیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ فران بھئی ہکا پی رہے ہیں پیپسی تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جناب نیکسٹ یہ جناب کھانا بنانے کے لیے یہ میرے دوست مصبا جن کا ویلوگ ہے بیٹھے ہوئے ہیں آسف بھئی آسف بھئی آج کے ہمارے میزبان ہیں تو آج بیف چلے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پیاز کو تڑکا لگ رہا ہے یہ ننے بچے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں جی بچے کیا نام ہے آپ کا دلدار ماشاءاللہ یہ بچہ دلدار ہے یہاں کرینے والا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارے دوسرے دوست جی آپ کا نام کیا ہے محمد عثمان یہ ہمارے ساتھ محمد عثمان یہ سیجرہ ویلیسے ہیں اور آسف بھئی جو کمبو یہ ہمارے جو ہے نا آج کی میزبان ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج ہم میں نے خود اپنے ہاتھ کا کھانا بنا کی اس کا ذائقہ آپ کو چکھانا ہے جی مصور بھئی کیسا فیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ راشد بھئی اللہ عنہ دلدار دست آسف بھئی کا شکریہ جو میں جہنا میں کمپری دی جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا بہت مزا رہا ہے جی جی یہ پھر آسف بھئی سے جاب انٹرو کریں گے تو تمہیں سے پوچھیں گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ آسف بھئی تھوڑا بیزی ہے یہ بنا لیں اس کے بعد پھر ان سے پورا انٹرو کریں گے انشاءاللہ یہ جی آج کے ویلوگ میں ہمارا پلان نمبر فسٹ ماشاءاللہ یہ اسی دیرے پہ خوبصورت چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے جس کو دیکھ کے ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا چھوٹی سی مسجد ہے نماز کے لیے عبادت کے لیے بنی ہوئی ہے بڑی خوبصورت مسجد ہے بڑا زبدس ویو ہے درخت لکے ہوئے ہیں جی کیا بات ہے جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ لون ہے ساتھ دیرے کے ساتھ ہی لون ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ویو ہے اور اسی کے ساتھ ہی آگے یہ فصلیں آ جاتی ہیں دھان کی فصل ہے یہ اور یہ دیکھ لیں جی جی فیمیلز کام کر رہی ہیں کپڑے شپڑے دھو رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ دبردست ویو ہے بڑا خوبصورت بڑی ربنایا ہے اللہ پاک سلامت رکھے اب آپ کو لیے چلتا ہوں اپنے دوستوں کی طرف جو بیٹھے کھانا بنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے دوسرے میزبان اسلام علیکم سر جی سر کیا نام ہے آپ کا اکبال سین اکبال سین یہ میزبان بھی ہیں اور دیرے کے مالک بھی ہیں ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا ہے یہاں آکے حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا ہے آپ کی شخصیت کو دیکھ کے آپ سے بات کر کے بھی بڑا اچھا لگا ہے جی یہ دیکھ لیں جی حاجی صاحب اللہ پاک انہیں سلامت رکھیں تو پران بھائی اور یہ آصف بھائی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ بھی پیاس کو تڑکا لگ رہا تھا اب ماشاءاللہ اس میں تماتر بھی ڈال چکے ہیں اور باقی جو چیزیں انگریڈنٹس ہیں وہ بھی ادھر پڑے ہوئے ہیں لائک ایس یہ دیکھیں جی دیسی لال مرچ اور یہ ادرک ماشاءاللہ کیا بات ہے اور جب اس میں دیسی گی ڈالے گا تو مزارے یہ دیکھیں جی مسپا مسپا بھائی مسپا بھائی ایکسپارٹ پرسن جی مسپا بھائی کافی ماشاءاللہ آپ کا تجربہ ہے جی ابھی تھوڑا فری ہوتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ سبی کا انٹرو آپ سے کروائیں گے ڈیٹیل میں ابھی آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ تو اس میں اسسٹینٹ ہے نا مین بندہ جو یہ دیکھیں مسپا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی اپنے ہاتھ کا جادو جگائیں گے کیا بات ہے کیا ہی خوشبو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دفعہ ہم نے ان کو پکڑا ہے لازٹ ٹائم جب بھی بلکہ اس سے پہلے جب بھی بات ہوتی تھی یہ کہتے تھے جی میں نے خود بنایا ہے بعد میں پتا چلتا تھا یہ گھر سے بنا کے لاتے تھے آج ہم نے پکڑا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے خود پاس بیٹھ کے آپ کے ہاتھوں کا پکا کھانا کھانا ہے تو دیکھ لیں جناب ہمارے اسسٹنٹ صاحب مسپا بھائی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اندازہ لگا لیں کہ یہ خود گھر میں کتنا پکاتے ہوں گے دیکھ لیں جی ہائی صاحب سے پوچھتے ہیں جی جی ہائی صاحب تو آپ بتائیں ہمیں کتنے عرصے سے یہاں آپ رہائج بزیر ہیں ماشاءاللہ یعنی کہ بڑا عرصہ ہو چکا بڑے پرانے جدی پوچھتے ہیں تو دے بیٹھے جائے حاج صاحب سانو دسو کہ تسی بلکول زیرو لائن تے بارڈر تے بیٹھے ہو اس پینڈے دا نام کی یہ جڑی جگہ تسی کھڑے ہیں اس جگہ دا نام کی اس جگہ دا نام کی مبوکی مبوکی یہ کشاہ بستی سو مماریات یہ جلہ کسور کے پاس ہے جی مبوکی تو حاج صاحب تسی سانو دسو کہ تسی بلکول زیرو لائن تے رہن دے ہو کدی اس طرح محسوس ہویا ہے کہ کوئی خوف ڈر خوف کوئی فیل ہوندہ ہوئے کہ بلکول بارڈر تے قریب رہن دے ہو کوئی اس طرح دا کوئی اگر کوئی وکو آیا ہوئے تے اندے بارے کوئی سانو دسو کوئی نہیں کی نہیں کوئی پریشانی نہیں شروع تلایا کیونکہ ہی دین دے آنے شروع تلایا کہ اللہات کے بندہ جتے رہوے نا وہ تے پریشانیوں ہونا کہ بندہ ہوں نے نال نال ہوئی جیرہ چالدہ آدھا آدھا مشکل ہی مشکل ہی لگتا پلکول آج صاحب ایسا بی ساڑھی پاک آرمی ماشاءاللہ جڑا ساڑھی حفاظت واسطے بیٹھئی بیٹھنے بلکور زیرو لینڈ ہاں جنہ دیبا جان تو آئی صاحب تاثرینے کے ایسی پر سکون زندگی گزار رہے ہیں جی اللہ پاک ساڑھی آرمی نوی سلامت رکھے آمین آرمی ہاں تو جی یہ آئی صاحب تھے آئی صاحب تھے باڑ گھڑی کدھو لگی شنو تھی لگی ہوئی سی میرے جمل تو پہلے نہیں لگی یہ باڑ کے بارے میں مصباب آئین نے سوال کیا تھا کہ آئی صاحب بتا رہے ہیں کہ تقریبا پہنتی چھتی سال پہلے سے یہ باڑ جو ہے ادھگر دی لگی ہوئی ہے آئی صاحب قدی اس طرح ہویا ہے کہ ادھروں گزر کے ادھر آیا ہوئے یا توسی ادھر کوئی کسی کامکار واسطہ ادھر جا ساکتے یا نہیں جا سا کر کوئی چیز بلکل کیونکہ آرمی بیٹھی ہے بار لگی ہوئی ہے اس طرح کوئی سین نہیں گا آئی صاحب بھائی ہیں یہ ہمارے آج کے میزبان ہے کھانے کی خوشبو میں فیل کر سکتا ہوں آپ آسر بھائی کی باتوں سے لئے تو فندوز ہوں جی آسر بھائی اسلام علیکم علیکم السلام جی آسر بھائی کیا حال چیل یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ آسر بھائی ساتھ ساتھ کھانا بھی بنا رہے ہیں اور دیسی کی ڈالا ہے ماشاءاللہ کیا پیاری خوشبو ہے جی آسر بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا بناتے ہیں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے ہاتھ کھانا کھا چکے ہیں ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ آپ کھانا خود بناتے ہیں وہ تو چیزیں ہوتی ہیں سیبرٹلی جو میں خود ہی پیار کرتا ہوں سپیشلی آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہمارے بہت محترم ہیں اور دوستوں کے لئے تو الحمدللہ ہم ہمیشہ ہی ایسا ہی کرتے ہیں تو جی آسر بھائی کیا آج کیسے آپ کو خیال آیا کہ دوستوں کو بلا کے باران ربی لیول کے موقع پہ ماشاءاللہ اتنا ببرکت دین ہے تو دوستوں کو بلایا جائے اور دعوت دی جائے اور کھانا پکایا جائے کیا آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا یہ سر ہمارے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ آپ لوگوں ماشاءاللہ کوئی دو چار سال سے بلکہ اسے بھی زیادہ تقریبا پندرہ سال سے آپ لوگوں سے بابستگی ہے تو ہمارے گاؤں کی یہ ایک کوئیٹی ہے ان لوگوں کے اندر کے بڑے مہمانواز ہیں اپنی توقعوں سے لوگوں کی توقعات سے بھی جو ہیں لوگوں کی مہمانواز کرتے ہیں جی ماشاءاللہ بلکل ہے خوشی کا موقع ہے ربیو نوبل کا مہینہ ہے تو اس لئے میں نے چاہا کہ آپ دوست بھی میرے ساتھ ہوں گے پہلے ہم کھانا کھائیں گے پھر جلوس میں شرکت کریں گے اور پھر آپ کو بارڈر ایریہ جو اس کا بچکر لگوائیں گے ماشاءاللہ یہ ہمارے آسف بھائی تھے باقی مزید باتیں ان سے بعد میں کریں گے اب یہ مسئلہ بتائیں کتنا دیکھتے ہیں اب مسئلہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ اور لگے گا یہ دیکھیں جی فران بھائی جی فران بھائی کیا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے بھوک سے برا حال ہے صبح سے آئے ناشتہ کر کے آسف بھائی آسف بھائی کیا کہیں مہمان جو مہمان کچھ کہہ جی یہ اصل میں ایسا ہوا ہے کہ کھانا بنانے میں ہمیں تھوڑا وقت لگ گیا کہیں نکلے ہوئے تھے تو اب اس لیے کھانے کا ہی انتظار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ یاد گھنٹے میں بنے گا پھر آپ کھانا بتاتے ہیں جی تو یہ اب ناظرین کھانا تصویر بناو لگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کھانا پک تیار ہو گیا اب ہم اس کو تناول کرنے لگے ہیں ماشاءاللہ سبردست بڑی بھوک لگی آج آسو بھائی عثمان بھائی مصبا بھائی بلکل بلکل یہ فران بھائی یہ حاجی قبال صاحب جو ایک مال چاور بنا کے لائے ہیں ماشاءاللہ کیا خوش بھائی اسمان بھائی کھانا کھانا کھانے کے بعد آپ کو سائر کرتے ہیں علاقے کے لوٹیاں پڑو رہا ماشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد سب دوست آسف کی بنائی خیر کھا رہے ہیں سابودانے کی کھیر بتا رہے ہیں یہ دیکھیں بڑی پرفیکٹ چیز یہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ باہر کی سہر و تفریق کروائیں گے لیکن ٹائم کی شورٹیج کی وجہ سے باہر آپ کو وزر نہیں کروا سکے حاجی صاحب نے دو دفعہ چائے کا تکلف بھی کیا اور بڑی محبت دی تو بس باہر نہیں جا سکے انشاءاللہ نیکس ٹور میں آپ کو جو ہے نا وہ پورا بارڈر لائن جو ہے نا بارڈر ایریا اور اردگیر کے فیلڈ کی سہر کروائیں گے تو اب تقریبا ساڑھے پانچ کا شام شام کا وقت ہوا جاتا ہے اور اب ہم حاجی صاحب سے جو اجازت چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے بھائی صاحب بہت بہت شکریہ صاحب بڑا مزہ ہے ماشاءاللہ بچے کے ساتھ بنائیں ویڈیو ادھر دیکھو بیٹا ایسے کرو بھائی 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 کر دو بھائی محبتوں کا اظہار لازمی کیا کریں دیکھنا نہ بھولئے مصبو کے ویلاغ اللہ حافظ بھائی bruس جناب محبتا ترہی بھائی کرنے جو آپ سب completa